یہ آج اگر کوئی جسے دا ضمیر رگانا چاہوے ضمیر تا دستہ دینا چاہوے اسی لوگ اندھے ٹنگا نو پیچانے یا اندھے لتا نو پیچانے یا اندھے زبان پند کرن دی کوشڑ کرنے یا اندھا ناکہ پانی پانی پند کرن دی کوشڑ کرنے یا اگر مسلمان ہیں تے پھر حق نو حق کبھیا کر اگر مسلمان ہیں آقا حسین دا منن والا ہیں سولی چاڑ جامی لیکن حق دا دام لبی ہو جائے گی بات میں بات میں کنٹرول کرنا میرا ٹائم ختم ہو گیا اے جملہ یاد رہنا تے اوکی کہن دی کہن لی کہ ذرا ظالمان ویخ تسائی ظالمان ویخ تسائی او عرش الہی تولہ کے اے جیتے میرے آقا حسین دا سر انور ہے نوری نورے تے سفید پرندے اردگے تواف پہ کر دینے تے ذرا ویخ تسائی نوری نوری ہر پہ سے ملائکہ کمیں آپ کے سلام پہ پیش کر دیں تے جاندی وار تیرے تے لانتا بھی حضرت عزی مقام اے اصل اسلام اس اسلام تے کیم رہو اگر اس اسلام تے کیم رہو آنگے تے ساڑھا صبح قیامت تک نام رہوے گا وما تو عورت نے کچھ ساکھی کی تی حضور تے نبینے صحابی نے حضرت عمیر بن عدی نبینے سے بابا جی رحمت اللہ واقعہ بیان فرمان دیں انہوں لکھیا بھی آپ نے اپنی کتابیں اے میری گل نہیں بابا جی نے بیان فرمایا عمیر بن عدی اگر کیا بھئی حضور صاحب رہے کہنا بلے میدانے بدر گئے ایسا انہوں نے کیا بھئی جلے انہوں نے نبینے صحابی نے اسی تے سجا کے نبینے صحابی حضرت عمیر انہوں نے دل وچے تیہ کر لیا اس نے میرے رسول دی کچھ ساکھی کی تی انہیں میرے معبود دی کچھ ساکھی کی تی یہ تہلی زندہ لگی پھرتی اندہ ناری ایمان بتا ہے اندہ وچھ ایمان دیں انوار و تجلیات اندر پر رکات ہوں گی یہ اکھیا پہ ساڑے سنے محبوب ایک پر میدانے بدر چوافزی خیریت انہوں نے سنے محبوب دے آنے ہی اندہ کم پورا کر دیا تو گئے راتی جنب نبینے صحابی کمال ہے بھائی سبحان اللہ انہوں نے شوق شہادت اور انہوں نے جذبہ ایمان تمہیں قربان جامعہ حضرت عمیر بن عدی نے ادھی رات ہوئی تٹر گیا اس بی بی تکاٹر گیا حالکہ وہ بی بی کلی نہیں ستی ہوئی بھائی بی بی کلی نہیں ستی بلکہ بما اہل و ایال ستی ہوئی بچے اندر ستے ہیں این اس جگہ پہنچ گیا جیسے بی بی ستی ہوئی نال ہاتھ مارے تو اندر نال بچہ بھی تو تو پینا حضرت عمیر بن عدی دل میں گلہ گئی اندہ تکسور کوئی نہیں بھائی میں گستاخ دائی بھائی میں گستاخ عورت بھی بچے ہیں لیکن اندہ تکسور کوئی نہیں آپ نے چایا تچا کے انتا سیڈ کی تھا کہ آپ تلوار اندر سینے ترکھی دو پھانگ کر چڑے ہولی بولو ہولی بولو ہلی بھی ایتھ ہے بولے نہ لی کرلے کوئی ایتھ دس نہ لی کرلے کوئی یہ تے پانی پیا پیا کے مریض انہوں بچانا لی کرلے پانی پیتے انہوں سا آوے پانی پیتے انہوں بوتل لگی اتنہوں سا آوے ترنٹی کا لات انسا آوے بھائی مسلمان آسی مسلمان دا یہ کام نہیں مسلمان دا کام ایک کو باری گٹھ کے بولیتے ہیں اے جو بولے بے ہر چھا جڑی ہے نا جو ہیل کر آئے جاوے شیطان پتہ لگ جاوے میں ناڑ آئے سارے ہاڑے بھائی مسلمان دا مقصد ہے بڑی لمبی بات چلی گی بہت لمبی بات چلی گی میں کچھ بیان ہور کرنا چاہتا تھا لیکن تو ہڑے چھے رہے ہیں میں نے اس پاسے لیا گیا اسی اسلام نکی دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ساڑے جمعہ دیا ہے کفیت ایسے نظر مارو ساڑے جمعہ دیا کفیت جمعہ دا مطلب ہے جمعہ دا دین جمعہ دا کی مطلب ہے بولو جڑا ہولی بولنا چاہتا ہے ہولی بولنا چاہتا ہے لیکن صرف بات یہ سمجھو گوڑے تھلے کر کے گوڑے تھلے ہوں تو دل دل کھولو جمعہ دا کی مطلب ہے بولو میں آن تسیو زیادے بکرے انہیں بھی خیال نہیں ہیں آج جمعہ ہونے اور ساڑے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا جمعہ ایک ایسا دینے سارے دن اندر سردارے جمعہ ایک ایسا دینے جدن قیامت قائم ہوئے گی جدن جمعہ ہوئے گی جتنی جتنی بھی پرندے نے پرندے انہ دی او چالنے ہوں دی انہ دی او خیال یہ ڈھالنے ہوں دی او رفتار نہیں ہوں دی جڑی ساڑی ہوں دی یہ پرشان پرشان ہوں دی کیونکہ قیامت دے قائم ہوں دے دینے ہم تھی کہنے بچے کنجریہ بے ہونے ہیں تو وہ بھی جمعہ آلے دین یہ کوئی فلم آلہ شو بے ہونے ہیں تو وہ بھی جمعہ آلے دین ہاں جو کتنا ہوں گندہ کام میں تو وہ بھی جمعہ آلے دین حضرت عظیمہ کام اسے کتنے مسلمان بڑھنا ہے کتنے اللہ آلے بڑھنا ہے کیتنے رسول آلے بڑھنا ہے اور کیتنے سچے مسلمان بڑھنا ہے جیتنے حضرت عظیمہ آلے ہی لاغ گئے حضرت میاں محمد و شرامت اللہ تعالیٰ بڑے سونے لفظان در بول کلان پہ فرما دینے کالے وال صرف پڑھے باستے سنانے کیوں سڑھے بچے ہو وہ چورن ہی کوئی نہیں ریا گیا چسپ ہی کوئی نہیں ریا گیا صرف تسی جال پر تو ہوں دے اپنے جمعہ میں آگے یار بندہ آیا جال پر تو نہیں کچھ نہیں سڑایا تمہیں احسان سنانا لگتا وگنہ نہیں سی سنانا واللہ نہیں سی سنانا ہاں سے کتنے مرشدہ پڑھنے گا سڑھے ایمان سینے خالی ہوئے پہ بڑے سونے تے مٹھے لفظان در پہ اعلان پہ فرما دینے کالے وال اعلان پہ فرما دینے کالے وال اعلان پہ فرما دینے کالے وال محمد بیش آئے موت داس نے آیا محمد بیش آئے موت داس نے آئے اے آیا حضرت عزی مقام گل میں لمبی کر گیا میں جناب میں تھوڑی جگل کرنا چاہنا ایمانوں کی نوان دینے اسلام کی نوان دینے اسلام دے پہچان کیے صاحبِ قرآن دے پہر بھی کیے میں تھوڑی جگل کر دیں پہلے جمعہ بھی تھوڑی جگل ہوئے تو لو ہن تھوڑی جگل کر دیں جناب نے یاد کہ نہیں یاد خالی بن یزیر حضرت عمام علی مقام دا سر انور لے کے اپنے گھر آ گیا سی حضرت عزی مقام ساریاں گل میں جناب نے سنایا وہاں جلے خالی دے بیوی جا گئے اگر آج آج تھے میں گل چھوڑی سی گلے وے خالی دے بیوی نے حضرت عمام علی مقام دے سر مبارک مو پہچانے آئے جلے پہچانے آئے تھے پہچانا تو بات نہ لے زار زار رون دی پہی یہ دل بے حسینی ہے یہ جاں بے حسینی ہے یہ دل بے حسینی ہے جنہیں ہورے بولنا موتھلے کر لے بھی نہ بولے یہ دل بے حسینی ہے یہ جاں بے حسینی ہے نہ لے رون دی جان دیے نہ لے کنگیاں زلفان دی پہی کر دیے نہ لے مشکلہ پہ لے انہوں کہن دے ایمان انہوں کہن دے اسلام دی پہچان اے ہیں مرد و زندہ ایمان اے ہیں مرد و زندہ اسلام حضرت عظیم مقام توجہ فرمانا نہ لے کن دیے یہ دل بے حسینی ہے یہ جاں بے حسینی ہے بولو یہ دل بے حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ہوں ایمان بے حسینی ہے نہ لے رون دی پہیے نہ لے زلفان دے ہوتے کنگیاں پی کر دیے انہوں کہن دے ایمان حضرت عظیم مقام زیارتاں کر دی پہیے نہ لے رون دی پہیے حضرت عظیم مقام رون جان تو بال کنگے کر لین تو بال مشکلہ دینا لے چیرہ دھون تو بال پھر کی کر دیے توجہ فرمانا اے نو کہن دے نے آج تسی کہن دے ہم بول بھییا حق نو حق دیان دے ہو غلط نو غلط کیوں وان دے ہو میں نے خولی بن جزیدی بھی میں تو بتا لگیا کہ حق تے حق کی اندائے لے لے جلے غلط غلط آ جاوے آوازہ بلند کرئیے اسلام تا پرچم بلند کرئیے تے پھر ایمان تا پتا لگ رائے حضرت عظیم مقام اس نے اپنے پدنے ہاتھ خاما دے خولی بن جزید نو جا کے جگایا انجلے جگایا اے تے جگا کیا دیا اے ظالمات تو تے پیاننا سی یزید تا باغیے اے تے زہرہ بدول تا لالے اے علی المسزادہ لالے جنہ سلیر مرطولی آکے میرے گھر دے اندر رکھے آئے اے ظالمہ بیکتے شئی آسمان تو لے کے عرشِ الہی تو لے کے آقا حسین دے سرِ انور تک نوری نور بھیلے انہوں کہن دے نی ایمان انہوں کہن دے نی اسلام انہوں کہن دے نی مسلمان دے پہچان حضرت عظیم مقام توجہ فرمانا اوہ اور ازاد رب کائنات نے فرمایا فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِي فَرَجُلُونَ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَائِهِ اَنْتَدِلَّ اِحْدَاهُمَا فَاَتْذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا رب العالمین نے فرمایا دو مرد جڑے لینا یہ دو مرد یہ دو مرد جڑے لینا گواہی دے تو عردے ہم دے لیکن اگر دو مرد نہیں مل دیتے ایک مرد مقابلہ جو دو عورتان گواہی واصل یہ رب نی اصول بیان فرمایا سورہ البکرہ دے اندر حضرات دی مقام باطلم بھی ہو جائے گی مہتناب کے سامنے ایئی قلبیا کرنا ما اس نے اپنے مرد دودھ خامدنوں اٹھایا تجھن جوڑیا انتے زمیر تے دست جدی